نور من نور اللہ کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے صرف نور کہیں تو ٹھیک ہے نور ادایت بھی ٹھیک ہے مصراجم منیرہ کہا گیا ہے نبی الاسلام کو تو وہ تو ہم مانتے ہیں اسلام کی جو پہلی تفصیل لکھی گئی اہل سنت کے ہاں تفصیل تبری ابن جرید جس سے ابن کسیر نے سارا کچھ کیا انہوں نے جو آیت ہے قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین سورہ المائدہ کی جو آیت ہے اس کے کونٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی ذات ہے ٹھیک ہے بلکل ہے ہم تو بخاری مسلم کو بھی نور مانتے ہیں صحابہ کے اقوال کو بھی نور مانتے ہیں لیکن ایز ایس پیشی نبی الاسلام انسان تھے مسند احمد میں ہے دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے اور مشکات میں موجود ہے بلکل صحیح حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم الاسلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے نبی الاسلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین جس کی حکومت بلاخر اس وقت کی سب سے بڑی سوپر پاور رومن امپائر کو بھی سوپر سیڈ کر جائے گی ہم جو نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے تو وہ صرف سپیشی کے طور پر کہتے ہیں ہماری طرح کے انسان نہیں تھے یہ ذہن میں رکھئے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام وسال کے روزے رکھتے تھے ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ یعنی کونٹینیوز تین تین چار چار دن کے روزے کچھ صحابہ نے رکھے وہ بےوش ہو گئے تو نبی الاسلام فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو کسی نے نہیں پڑا قل انما انا بشرم مثلکم نہیں پڑا ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پھلاتا بھی ہے میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دو آنکھوں کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ہمیں تو 180 ڈگری سے زیادہ نظر نہیں آتا وہ 360 ڈگری دیکھتے تھے آپ کو پیچھے صحابہ اکرام نظر آتے تھے نماز کی حالت میں یہ آپ کا موڑزہ تھا ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے نمازِ کصوف پڑھائی جو سورج گرین کی نماز ہے اس میں چند قدم آگے بڑھے ہاتھ بلند کیا پھر واپس کیا صحابہ نے کہا آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی اور اس میں میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ لوں اب جنت ساتوں اسمانوں کے اوپر ہاتھ بھی وہاں تک پہنچ رہے تب ہی توڑنے کا ارادہ کیا اور دیکھ بھی لیا اور پھر فرمایا کہ نہیں پھر میں نے اسے ترک کر دیا اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے ایک آپ نے دانہ توڑنا تھا دوبارہ لگ جانا تھا جنت کو تو فنا نہیں ہے لیکن وہ پردہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا کبھی گمان بھی گزرا تو وہ پردے میں رہی بات اب نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی حتیٰ کہ آپ کا پسینہ لوگ اتر کے طور پر استعمال کرتے تھے اپنی خوشبو میں ملاتے تھے اور نبی علیہ السلام اسے انڈورس کیا کرتے تھے کہ ہاں تم یوز کرو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام کا جو وضو کا بچا واپانی جب صحابہ اکرام آپ ایک بڑے تھال میں وضو کرتے تھے تو وہ تھال ضائع نہیں کیا جاتا تھا وہ حضرت بلال جب باہر لے کے آتے تھے تو صحابہ اکرام اس میں سے اپنے جسم کے اوپر تبرکن ملتے تھے ایک تو بخاری میں صلح ادیبیہ والی حدیث ہے بڑی لمبی اس میں تو حضور وضو کر رہے ہیں وہاں تو ڈریکٹ وہ اپنے چہرے پر اور برکات حاصل کر رہے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں بھی فجر کی نماز کے بعد جب باہر نکلتے تو مدینہ کے لوگ اپنے بچوں اور غلاموں کو بھیجتے تھے برطن اٹھا کے اور حضور علیہ السلام ہر برطن میں اپنا ہارڈ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لئے اور اخلاق دیکھیں سردیوں میں کس کا دل کرتا ہے یہ رہا تھنڈے پانی میں ہارڈ لیکن اب جتنے لوگ آتے تھے حضور کسی کو محروم نہیں لٹاتے تھے اور برکت ہوتی تھی اس کی ظاہر ہے آپ کی مبارک تبرکات کی برکت ہے آپ علیہ السلام کے ڈریکٹ تبرکات کی بھی انڈریکٹ بھی ڈریکٹ تبرکات میں صحیح بخاری میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حج یا عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا اپنے بال مڑوائے تو حضرت علیہ السلام کو دیئے اور کہا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو نبی علیہ السلام نے خود تقسیم کروایا اپنے بال مبارک حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری جو ماں ہے سلام اللہ علیہ انہوں نے رسول اللہ کے چند بال ایک ڈبیہ سے نکالے اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا دھوون اسے دیتے ہیں وہ برطن بھیج دیتے ہیں تو وہ شفاق کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے اسمہ بنت ابی بکر نے رسول اللہ کا کرتہ نکالا کالے کلر کا کسروانی تیالسی جبا جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور یہ سیدہ عائشہ کے پاس تھا اور ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا وہ بڑی بہنت تھی ان کی اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاق کے لیے پلاتے ہیں اب یہ کرتہ تو انڈریک تبرک ہے چلے بال تو آپ کہہ سکتے ہیں جسم کا حصہ ہے کرتہ تو جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن اس میں بھی تبرک آتا ہے لیکن اس کی بنیاد پہ یہ آج کل کے بزرگ پیر حضرات اور کہتے ہیں یہ عبدالقادر جنانی کا بال ہے یار حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے بال کدھر ہیں انہوں نے تو تبرکن کوئی جاری نہیں کیے اور یہاں دوہزار چودہ کے دھرنے میں ڈاکٹر تیلو قادری صاحب اپنا پسینہ پہنچ کے ٹی شوپے پر تبرکن دے رہے تھے اور پلی یہاں سے لیتے ہیں علیہ السلام قادری صاحب کتنا عرصہ اپنے موہ سے نکلیوی ہڈیاں اور یہ باقی چیزیں لوگوں کو تبرکن تقسیم کرتے ہیں اور پلی یہاں سے لیتے ہیں پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے یعنی عزتیں رسول اللہ کے نام پر کی احادیث کی بنیاد کے اوپر عناس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ریشم اور دباچ ایسی نہیں چھوئی کہ جو رسول اللہ کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ یہ خوشبو ایسی تھی گویا کوئی اتردان جو ہے وہ اپنی وہ سندوج چی کھولے تو اس میں سے وہ ساری ہوا اور فضاء بنتی ہے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی تھی یہ نہیں کہ آپ کی زندگی کو پیروں والی تھی تو اس لیے آت نرم تھے اتنے نہیں آپ نے تو بڑی ٹف لائف گزاری ہے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بھیڑ بکنی ہے بچپن میں چرائی ہے یہ اللہ نے موڑزا دیا تھا کہ آپ کے ہاتھ مبارک بہت نرم تھے تو ہاتھ مبارک ہوں آنکھیں ہوں کان مبارک ہوں تھوک مبارک کے تو کتنے موڑزات ہیں بخاری مسلم میں کہ آپ نے لواوے دان ڈالا ہے کسی کھانے میں تو دس کا کھانا جو ہے وہ تین سو کو کفایت کر گیا ہے بخاری مسلم میں غزوہ حنیم کے موقع بربس ایک مٹھی بھری ہے زمین سے کنکریوں کی بارہ آزار کا لشکر بھاگ گیا نبی علیہ السلام کے ساتھ جو تھا صرف اسی بندے آپ کے ساتھ رہ گئے اور آپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں انا نبی لا قریب انا ابنو عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور پھر آپ نے یوں جب مٹھی ان کی طرف پھینکی تو ساروں کی آنکھوں میں جا کے وہ کنکرییں پڑی اور وہ اندے ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی تو اسنا کے مرزات پھر بخاری مسلم میں عدیث ہے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا ایک برتن میں تھوڑا سا پانی جمع کیا صحابہ نے آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں ڈالی صحابہ کہتے ہیں پانی کے چشمیں جاری ہوئے جاب ابن عبداللہ سے وہ تابی پوچھتے ہیں آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا ہم پندرہ سو تھے ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا پندرہ سو نے پانی پیا سٹور کیا جانوروں کو پلایا تب بھی وہ ایک کولے میں جو نبی علیہ السلام نے مبارک ہاتھ رکھا تھا نا وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا وہ پتہ نہیں اللہ نے کیا اس کے ساتھ چین جوڑ دی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک سفر کے دوران حضور سے کہا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو ہم کچھ جمع کرتے ہیں آپ برکت کی دعا فرمائیں تو ایک برطن لا کے رکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اچھا یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ کریشن ایکس نہ ہیلو کبھی نہیں ہوئی ہے جب بھی ہوئے نا تو یہ ہے کہ کھانا تھا اس میں لواب ڈالا برطن تھا پانی والا اس میں ہاتھ ڈالا زیروں سے کبھی اس راڑ نہیں ہوا یہ اللہ کی کوالٹی ہے ہاں عدمِ ماہ سے وجود چیزوں میں برکت وہ اللہ تعالی مخلوق کے ذریعے کرواتا ہے لیکن یہ ساری عقیدتیں نبی الاسلام کے ساتھ صحابہ اکرام کی اس وقت تک تھی جب تک نبی الاسلام دنیا میں تشریف فرماتے بخاری مسلم میں آئے کہ بارش نہیں ہو رہی آکے دعا کروائی ہے بارش ہو گئی ہے بخاری مسلم میں آئے کہ حضرت ابو حریرہ یداش کا مسئلہ تھا دعا کے لئے کہا حضور نے یوں کر کے ان کی چادر میں ڈالا اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی حدیث نہیں بھولا جب سے میں نے سینے لگائی یہ مرزات ظاہر ہوتے تھے نبی الاسلام کے صحیح بخاری میں آیا آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی پندلی ٹوٹ گی اپنا مبارک ہاتھ بھیرا وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی یعنی ٹوٹی نہیں تھی اب یہ سارے وہ مرزات تھے جو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں صحابہ اکرام اویل کرتے تھے لیکن جیسے ہی نبی الاسلام کی وفات ہوئی ہے آپ کی قبر پہ جا کے کبھی کسی نے نہیں مانگا بلکہ اس کے اولٹ ملتا ہے صحیح بخاری وان زیرو وان زیرو نمبر حدیث ہے دس و دس حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کے توسل اختیار کرتے تھے تیری برگاہ میں پیش کرتے تھے ان کو وہ دعا کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے اور وہ پھر بارش نازل ہو جاتی تھی تو نبی الاسلام کی وفات کے بعد لوگ قبر کے ساتھ نہیں عقیدہ وہ وابستہ کیے ہوئے تھے یہ بریلوی عزرات جتنی باتیں کرتے ہیں نا یہ بالکل درست ہے میں اس لئے اکثر کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی میں جو صحابہ کی حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ بریلویوں میں دیکھ لیں اور رسول اللہ کی وفات کے بعد جس طرح کی عقیدت ہونی چاہیے وہ آپ اہلِ دیس کے اندر دیکھ لیں چاند ایک غلو والی چیزیں ہیں وہ علاق ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں وہ اختلاف اپنی جگہ لیکن یہ نہیں ہوا کہ حضور کی قبر کی مٹی کو لے جائے سجدے شروع کر دے نوٹا ٹال نیور کبھی ایسی بات نہیں حضور کی میت کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بخاری میں کم از کم چار جگہ ہے اور کیا بول رہے ہیں من کانا یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات آگاہ ہو جو جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے ہیں یہ وفات پا گیا ہے پاکستان میں تو اتحاد سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے تو وَمَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو کئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُودُ اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی رسول اللہ کی میت کے اوپر ناتیں دروشریف آیت کریمہ کے ختم نہیں توحید بیان ہو رہی ہے اور یہ نبیل اسلام کی خوبی ہے یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھل دکھا دیا کہ آپ کے تربیتی آفتہ لوگوں نے جیزز کرائیس کے ماننے والوں کی طرح ان کے بارے میں ڈیوینٹی نہیں کلیم کی بلکہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان کی ہے اور کیوں نہ ہوتا صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس نہ بلند نہ کرنا جس نہ نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں مائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے وفات کے دن چل رہے تھے آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے سے ہٹاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ساتھ لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور مائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ یہ حضور ہمیں ڈرارہے تھے اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو میں نبی علیہ السلام کی قبر کو اپن لی زیارت کے لیے چھوڑ دیتی یعنی وہ حجرے والا معاملہ ختم ہو جاتا صرف یہ ڈر تھا کہ یہ کام نڈ لوگ ڈالیں بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ جو ہجرتِ حبشہ میں شامل تھی وہ حضور کی بیماری کے دنوں میں آخری دنوں میں کہہ رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا گرجہ دیکھا تھا وہاں پر تصویریں تھی حضور اس تکلیف کے عالم میں بھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہی تو ان میں خرابی تھی جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پر تصویریں لٹکا لیتے تھے مسجدیں منا لیتے تھے اور وہ سارے معاملات شروع کر دیتے تھے قیامت کے دن یہ لوگ بد ترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے باقی قبر رسول اس پلینٹ ارث پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے شعر اللہ میں سے ہے اس کی حاضری نفلی عبادات میں افضل ترین عمل ہے صحابہ اکرام جاتے تھے چار کتابوں میں ہیں الموتہ امام مالک میں سنکبرہ البائی حکی میں المصنف ابن ابی شہبہ میں فضل الصلاة علیہ النبی میں کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبی میں داخل ہوتے دو نفل پڑھتے پھر قبر رسول پر آ کر ارز کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا ابا بکر حضرت ابو بکر کی قبر پہ پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر السلام علیکہ یا ابتا اے میرے باپ آپ پر سلام ہو وہ فضائل اپنی جگہ ہے اس سے تو کوئی انکار کاری نہیں سکتا کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان چیزوں کا انکار کرے لیکن غلوف سے بچنا ہے دین میں غلوف نہیں کرنا اور اللہ پہ بھی وہی بات کرنی ہے جو حق پر مبنی ہو دیکھیں ابو دعود میں حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں ہے ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا آپ نے فرمیس سار اٹھا کیا کر رہا ہے کہا یا رسول اللہ ہیرہ نامی جگہ پر گیا تھا وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزروگے کیا میری قبر پر بھی سجدہ کروگے کہا نہیں یا رسول اللہ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہوں اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے اب انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو عشق میں کر رہا ہوں عشق دے چلے نمبر لے گئے اور اس سے بڑھ کر حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا ہم آپ کو کیوں نہ کریں لوجکس تو بناتے ہیں نا اس طرح سے کرالریز بناتے ہیں خصوصاً آپ بریلویوں کو دیکھیں گے اہل تشہیوں کو دیکھیں گے وہ کیسی کرالریز بناتے ہیں جی ادھر یہ ہو گیا تو ادھر کیوں نہیں ہو گیا اس طرح آپ کریں گے تو کل کو آپ نبیل اسلام کے والد کا بھی انکار کر دیں گے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور یہ حضرت عیسیٰ کی بہت بڑی فضیلت اور موڑزہ قرآن میں رپورٹ ہوا ہے ہم بھی اپنے نبی کے والد کے ہونے کا انکار کر دیں گے نہیں یار خدا کے لئے رسول اللہ کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں ہاں اس کے بعد کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کی برکت سے امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا ہے تو بات کہاں سے کہاں چلی گی نبیل اسلام کے حوالے سے چونکہ ڈسکیشن تھی اس لئے میں نے اب ربیل اول کا تقاضے میں اس پہ بولا